اور اگر یہ کام آپ اشراف کے وقت کر لیں چاشت کے وقت کر لیں تو پورے جسم کا صدقہ نکل جاتا ہے حدیث پر آتا ہے کہ ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے جو انسان کو لازمان ادا کرنا چاہیے لیکن ہم نے سارے کے پاس اتنا مالت ہوئی کہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا مثلا ایک ایک ڈالر ہر جوڑ کا صدقہ دینے لگے تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کے لئے کتنا آسان سمپل سادہ سامل بتا دیا گیا دو نفل دوحا بھی یعنی چاشت کے یا اصل میں یہ اس نماز کا نام اشراف بھی ہے چاشت بھی ہے دوحا بھی ہے اور یہ ہوتا ہے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر اس کا وقت سورج کے زوال کے پندرہ منٹ پہلے تک یعنی سارا دن آپ صبح کے وقت دن زہر سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں زہر کا وقت داخل ہوئی اگر آپ ارلی پڑھیں تو اس کو اشراف کہتے ہیں اور اگر آپ اس کو لیٹ پڑھیں تو اس کو چاشت کہتے ہیں دو رکج بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں شہ بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو کوئی بابندی نہیں ہے کیونکہ کوئی فرض نماز نہیں ہے انسان اپنی خوشی سے پڑھتا ہے لیکن جو پڑھتا ہے اس کے لئے عجر بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیں کہ کہ بعض لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے جوائنٹ پین ہے سب کچھ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان صدقہ ادا کرتا رہے اپنے جسم کا تو انشاءاللہ آپ کو دردوں سے نجات ہوگی میں نے اس کا اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا پہلے اسی نیو پین شروع ہو گیا اب کسی چیز سے سمجھے نہیں آتی تھی کہ اس کو ہے کیا اور آرام آنے کا نام نہیں لیتا تھا لیکن پھر میں نے دو تین چیزیں کی جس میں سے ایک تو ان نوافل کی پابندی دوسرے کلونجی آئل کے ساتھ اپنے نیو پتھ کو مساج کرنا اور باقی سبحان اللہ تسبیحات وغیرہ جائیں تو دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے بھی شفاہ بھی ہیں عام طور پر ہم جب کئی تکلیف ہوتی پھر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تکلیف اور پڑھ جاتے ہیں لیکن اگر اب ایکسرسائز کر کے رہے تو ہیسا 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 وہ پین بھی ختم ہونے لگتی ہے تو یہ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ہو گا کیا یعنی اس کا میں علاج کیا کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں انہیسان نہ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج ہے نہ کسی اور کے کوئی نہ پینکلر سے آرام ہے نہ کسی اور چیز سے کچھ سمجھ میں نہیں آگا لیکن جب میں یہ حدیث پڑھائی مصبع یوکے میں تھی 2013 میں اور عربین نبوی پڑھا رہی تھی اور اس میں یہ حدیث آگئی حالانکہ نفل یہ چارش سے شراب کے تو پہلے بھی سنے میں تھے اور چلتے پھرتے شاید کہیں یہ بھی سناوا تھا کہ 360 جڑوں کا صدقہ بھی دینا ہوتا ہے لیکن کبھی توجہ نہیں دی تھی اور کبھی کانشیسلی عمل نہیں اس پر کیا تھا لیکن پھر الحمدللہ اس پر عمل شروع کیا اور اسے کلون جی کا آئل کیونکہ حدیث میں کلون جی کا بہت مائدہ بتائے کہ اس میں شفاہ ہے موت کے علاوہ ہر بیماری تو اس میں ماری یقین سے یہ بات سوچی کہ اگر موت کے علاوہ ہر بیماری کے شفاہ ہے تو اس میں ہوگی شفاہ اللہ نے ڈال لی ہے اور اسی نے وحی کے ذریعے ہمیں بتائے میں کیوں نہ ٹرائے کریں والحمدللہ